اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کو سیکھو یوٹیوب چینل پتھان جنہیں ہم پشتون بھی کہتے ہیں یہ ہمارے وہ بھائی ہیں جن کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے ایک ایسی قوم جو نہ صرف دکھنے میں مسلمان ہے بلکہ ایک اسلام پسند قوم ہے انیس سو اسی میں خان روشن خان کی لکھی گئی کتاب تذکرہ میں ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی ان کی تحقیق کے مطابق امہات المومنین میں سے حضرت صفیہ بھی پتھان قوم سے تعلق رکھتی ہیں یہودیت سے عیسائیت اور پھر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمان کا سفر تیہ کرنے والی اس بہادر حریت پسند اور سچ بولنے والی قوم نے صدیوں تک اپنی شناکت پر آج نہیں آنے دی یہ ایک ایسی قوم ہے جس میں اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب نہیں اور اگر کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تم پہلے پتھان بنے یا مسلمان تو ان میں سے ہر کوئی جباب میں یہی کہتا ہے کہ ہم پانچ ہزار سال پہلے پتھان ہیں اور الحمدللہ چودہ سو سال سے مسلمان بھی یعنی یہ قوم شروع زمانے سے ہی ایک اسلام پسند قوم دیکھی گئی ہے تاریخ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قریش سردار حضرت خالد بن ولید ان لوگوں کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر لے کر آئے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے قیس نامی شخص اپنے چند سرداروں کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا یہ مہمان جب مکہ پہنچے تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کیا جبکہ فتح مکہ کی مہیم جوئی میں بھی یہ آپ کے بھرپور ساتھی رہے ان سرداروں کی باپسی پر نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توفے بغیرہ بھی دیئے اور اس وفت کے امیر قیس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا جبکہ اسے پہتان یا بتان کا لقب بھی عطا کیا اور پھر یہی لفظ آگے چل کر پتھان بن گیا افغانیوں کی روایت کے مطابق بھی امیر قیس کا نام عبد الرشید خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس طرح سے مضبوطی سے کاربند ہوگی جس طرح کشتی کا بتان ہوتا ہے پختون لفظ کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وقت نصر کے ظلم سے بھاگ کر ایران میں پنہ لینے والے قبائل میں ایک قبیلے کا نام بنی پختا جس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا اہل ایران انہیں افغان کہتے ہیں جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب وقت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس ظلم کے خلاف ایک آہا بھرا نعرہ لگاتے تھے جسے یہ اہا فغان اہا فغان کہتے تھے بعد میں یہ اہا فغان بھی زبان کی تبدیلی پر افغان بن گیا ہندوستان والے انہیں پتھان کہتے ہیں پاکستانی پشتون یا پھر پتھان اور ایرانی انہیں افغان کہتے ہیں لیکن یہ خود کو پختون کہتے ہیں ان لوگوں کی کئی عادتیں اور اصاف عربوں سے ملتی جلتی ہوتی ہیں یہ عرب لوگوں کی طرح میمان نواز بہادر اور اہل کلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی ڈرنے والے بھی نہیں ہوتے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ چند خصوصیات افغان یا پتھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہیں جس طرح عرب لوگوں میں پتھان قوم نسلی اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو دنیا کے مضبوط کاموں میں شمار کرتی ہے یہ قوم عام طور پر مذہبی اعتبار سے پابند ہے اکثر مرد سر پر ٹوپی رکھتے ہیں اور ان کی عورتیں بھی ساری سازی زندگی پردے کا پابندی کے ساتھ احترام کرتی ہیں یہ لوگ انتہائی مہمان نواز ہوتے ہیں اور دوستی میں جان دینے والے شمار کیے جاتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا بیان ان لوگوں کے لئے تھا جو پتھانوں کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے اوپر جوکس بغیرہ بناتے ہیں